سندھ کے وزیر امیر حضار خان بجرانی اور ان کی اہلیہ کی پرسرار ہلاکت پر انچارج سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب کا کہنا ہے کہ جائے وقوعہ سے چار گولیاں ملی ہیں ہتھیار بھی مل گیا ہے مزید جانیں گے وہاں موجود ڈیپڈی بیورو چیف 24 نیوز کراچی زلہ حیدر سے زلہ حیدر مزید کیا پتہ چلا ہے اب تک کی تحقیقات میں وہ ملے ہیں جو کہ فائر کیے گئے ہیں اس کے علاوہ تین مزید بھی یہاں پہ لائف کول ملے ہیں جو ابتدائی تحقیقات کی جارہی ہیں جو تفتیشی ٹیمیں اندر موجود ہیں اب تک جو ہے وہ تفتیش مکمل نہیں ہو سکی ہے پانچ جو ملازمین ہیں ان کو تو عراست میں لیا گیا ہے جن کے بیانات کلم بند کیے گئے ہیں ان کو درکشہ تھانے منتقل کر دیا گیا ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیجز بھی حاصل کی جارہی ہیں اس کے علاوہ فرینزک بھی ٹیمیں یہاں پہ پہنچیں ہیں جو کہ فنگر پرنٹ جو دروازہ ہے جو کھڑکیاں ہیں اتراف کے ان کے جگہ ہیں چیزیں ہیں ان کی فنگر پرنٹ بھی لیے جارہے ہیں اس کے علاوہ جو موبائل فون کا ڈیٹا ہے وہ بھی حاصل کر لیا گیا ہے جس سے کسی نے کسی نتیجے پہ یقیناً تحقیقی دارے پہنچیں گے اس کے علاوہ جو ایک خاص بات ہے جو کہ ہم سے شیئر کی گئی ہے جو کہ تفتیشی ٹیمیں ان کا کہنا یہ ہے کہ موبائل فون ڈیٹا کے ساتھ ساتھ جو ہے جیو فینسنگ بھی یہاں پہ کرائی جارہی ہے کہ کون سے ایسے ملاجبین ہیں جنہوں نے یہاں پہ فون کیا تھا یا وہ افراد وہ شخص جو فیملی میمبر یہاں پہ ان سے کوئی ملنے آیا تھا یا دو سباب ان کا بھی ڈیٹا حاصل کیا جارہا ہے پر اسرار موت ہے یقیناً ایک ہائی پروفائل کیسے اس کو تحقیقات میں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا ابھی تک تفتیشی دارے جو کے اندر موجود ہیں یا جو باہر گئے ہیں راجہ عمر خضا انہوں نے کوئی خاص چیز جو ہے میڈیا سے شیئر نہیں کی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی ابتدائی تحقیقات شروع کی گئی ہے اس کا دائرہ تھوڑا تو وسیع بھی کیا جائے گا اور یقیناً جس طرح کراچی کے مختلف ہائی پروفائل کیسے جو ہیں وہ سوٹ آؤٹ کیے گئے ہیں اس کو بھی جل سوٹ آؤٹ کر لیا جائے گا زلے شہر کے اس حصے میں دیفنس فیز فائیو دیفنس کے اس حصے میں کلیفٹن میں جو اپارٹمنٹس ہیں وہ اتنے بارونک نہیں ہوتے بڑے اپارٹمنٹس ہیں ان میں اس طرح کی چہل پہل نہیں ہوتی جیسے پل کے اس پار ہوا کرتی ہے ان کا حال بتائیے آس پاس کے لوگ کیا کہتے ہیں کوئی انی شاہدین کا اکاؤنٹ آیا اب تک جی دیکھیں یہ جس جگہ یہ واقعہ ہوا یہ اپارٹمنٹ ایڈیا نہیں ہے یہاں پہ اپارٹمنٹ نہیں بلکہ بینگلوز ہیں اور کافی ہائی پروفائل اور بڑے لوگ جو ہیں یہاں پہ ریائش پذیر ہیں پوشش علاقہ یہاں پہ کلاتا ہے یہ اطراف میں کئی منسٹرز اور سابق منسٹر وزیر ان کے گھر بھی موجود ہیں یہاں پہ چہل پہل ذرا کم رہتی ہے زیادہ لوگ جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں یا اپنے گھر سے اپنے کاموں پہ یا دیگر جگہوں پہ ج جاتے ہیں تو یہاں پہ جو اینی شاہدین ہیں ان کے بیانات لینا ذرا مشکل ہوگا کیونکہ جتنے ملازمین ہیں اطراف کے گھروں میں وہ اپنے گھر میں ہی موجود رہتے ہیں اس گھر میں بھی پانچ ملازمین تھے جس میں دو خواتین بھی تھیں ان کو حراست میں لے لیا گیا ان کے بیانات بھی لیے جا رہے ہیں وہ اصل چیز جو ہمیں بتائی گئی ہے تحقیقی داروں ان کا کہنا یہ جو پسٹل موقع سے ملا ہے اس کی بھی فرینزک کی جاری ہے کہ اس پہ فنگر پرنٹ کس کے ہیں پہلی گول کس نے چلائی ہے اگر یہ خودکشی کا واقعہ ہے تو پہلے کس نے کس کو فائر کیا ہے پہلے گولیاں کیسے چلائی ہیں ایک چیز جو اس مومہ کو حل نہیں کر پا رہی ہے وہ یہ ہے کہ چار جو فائر ہوں اس میں سے دو فائر جو ہیں وہ دیوار پہ بھی لگے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ کسی نے فائر کرنے کی کوشش کی گئی ہو اور جو مقتولین ہیں وہ بچے ہیں اور وہ دیوار پہ گولی لگی ہو اس کے بعد گولیاں لگی ہو